ہے کہ یہ علمی مطالب کی فرمائش کرتے ہیں ہمارے اور لوگوں کا کچھ یہ ذوق ہے کہ وہ علمی مطالب سے گریز کرتے ہیں اور صرف فضائل سننا چاہتے ہیں ممبر پر جو آئے گا وہ فضائل تو پڑھے گا ہی اس لئے کہ یہ ممبر بنیادی طور پر بیان فضائل کے لئے ہے یہ ممبر دفاعِ حقِ آلِ محمد کے لئے ہے یہ ممبر بنیادی طور پر دفاعِ حقِ آلِ محمد کے لئے ہے ممبرِ عزا ممبرِ عزا دفاعِ حقِ آلِ محمد کے لئے جو اس پر آئے گا وہ فضائل تو پڑھے گا ہی اور اگر کوئی فضائل نہ پڑھے تو اس کو ممبر پر آنے کا حق نہیں ہے لیکن جو لوگ خصوصیت سے فضائل ہی کی تاقید اور فرمائش کرتے ہیں ان میں سے یقیناً کچھ لوگوں کا ذوق ایسا ہے کہ وہ بس ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جس سے ذوقِ سماعت کی آسودگی ہو جائے سن لیں خوش ہو لیں واہوا سبحان اللہ کے نعرے بلند کر لیں اور بارِ عمل ان کے کاندھے پر نہ آئے یہ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وجود عطا فرمایا ہے اور آپ کو شعور عطا فرمایا ہے عقل عطا فرمائی ہے آپ کو اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے قوتِ عمل آپ میں رکھی ہے یہ سب نعمتیں ہیں پروردگار کی اور پھر یہ بھی اس کا لطف و کرم و احسان ہے کہ اس نے آپ پر کچھ تکالیف شرعیہ آیت کر دی ہیں یہ قدر شناسی ہے آپ کے وجود کی کہ آپ کے سپرد کچھ کام کر دیا گیا جسے کچھ نہیں سمجھا جاتا اس سے کچھ نہیں سکر کیا جاتا اس سے کچھ سکر نہیں کیا جاتا کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جاتی جسے کچھ نہیں سمجھا جاتا مقام شکر ہے ہمیں اللہ نے انسان سمجھا اور اس نے کچھ تکالیف شرعیہ ہم پر آیت کیا یہ جو تکلیفیں ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے بہرحال تو یہ باتیں بھی سمات فرمائیں یہ آپ کے کام کی ہیں کچھ علمی باتیں ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ عملی باتیں ہیں اور جہاں تک فضائل کا تعلق ہے یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس سے کوئی درس عمل نہ حاصل ہوتا ہے کوئی ایک فضیلت کوئی ایک منقبت ایسی نہیں ہے جس سے درس عمل حاصل نہ ہوتا ہو اب جو بحث میں نے ابھی اٹھائی ہے بہرحال اس سے گزر لوں کہ یہ علوم القرآن میں جو اضافت ہے یہ اضافت کونسی اضافت ہے علوم القرآن سے مراد کیا ہے عام طور پر آپ جب ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ علوم مدون کیے گئے ہیں مرتب کیے گئے ہیں کمپائل کیے گئے ہیں جمع کیے گئے ہیں تعلیف کیے گئے ہیں یا تصنیف کیے گئے ہیں اتنے الفاظ استعمال کر دیتا ہوں مترادفات پھر بھی لوگ کہتے ہیں مشکل مجلس ہوتی ہے وہ علوم مرتب کیے گئے جو قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد کریں یعنی اس کو پڑھنے میں مدد کریں لکھنے میں مدد کریں ترجمے میں مدد کریں اس سے حکم حاصل کرنے میں مدد کریں اور یہ علوم زیادہ تر وہ ہیں جو انسانوں نے مرتب کی ہیں اب تک جو علوم القرآن ہے ان کی یہ حقیقت ہے مثلاً علم تجوید علوم القرآن میں سے ایک ہے یہ علم کیا ہے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے یہ علم سیکھنا چاہیے علم قرآات اس میں یہ بیان ہے کہ مختلف قرآتیں تھیں کیسے کیسے پہتے تھے بہرحال اس کے اپنی ایک افادیت ہے علم کتابت قرآن چونکہ قرآن مجید میں بعض کالمات اس طرح لکھے ہیں جو عام اصول عملات سے ہٹ کر ہیں وہ بھی سیکھنا وہ بھی ایک علم ہے اور اس کے بعد پھر علم ناسخ و منسوخ قرآن مجید میں کونسی آیتیں ناسخ ہیں کونسی منسوخ ہیں علم اسباب النزول یا شعن نزول یہ اسباب النزول یا شعن النزول میں وہ تمام روایتیں جمع کی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کونسی آیت کب کس پسے منظر کے ساتھ اتری اور یہ بہت مفید علم ہے یہ بہت اہم علم ہے جو بتا دیتی ہے کہ کونسی آیت کہاں اتری کب اتری کس مسئلے میں اتری کس کے بارے میں اتری اور یہ علم ابھی مکمل نہیں آئے اور اس لیے مکمل نہ ہو سکا کہ جس سے یہ علم لینا چاہیے تھا اس سے نہیں لیا گیا یہ علم ناقص ہے ابھی تک بہت ناقص ہے اس لیے کہ یہ تمام مسلم مؤرخین اور محدثین بیان کرتے ہیں بلا اختلاف بلا شک و شبہ کہ باب مدینہ العلم خزینہ دار یہ اسرار ختم نبوت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابھی طالب علیہ الصلاة والسلام نے بار بار اعلان فرمایا سلونی سلونی قبل انتفقدونی مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھوں سے تمہارے گناہگار ہاتھوں سے تمہارے خطاکار ہاتھوں سے تمہارے غفلت شعار ہاتھوں سے میرا دامن چھوٹ جائے پوچھ لو مجھ سے اور اس میں بطور خاص فرمایا ہے کہ پوچھ لو مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں مجھے علم ہے کون سی آیت کہاں اتری رات کے وقت اتری یا دن کے وقت اتری سہرہ میں اتری یا شہر میں سفر میں اتری یا حضر میں کس مسئلے میں اتری کس شخص کے بارے میں اتری یہ تمام تفصیلات مجھ سے لے لو مگر نہ لیا گیا اس لئے یہ علم ابھی تک ناقص ہے اور وہی نسخہ جس میں آپ نے اسباب نزول و شان نزول تعلیف فرما دیا تھا وہی نسخہ تھا جسے لینے سے انکار کر دیا گیا اب ظاہر امیر المومنین علیہ السلام سے تو یہ بعید ہے متوقع نہیں ہے ممکن نہیں ہے متوقع تو دور کی بات ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی حقیقت کو چھپا دیں جہاں جس کا ذکر ہونا چاہیے وہاں اس کا ذکر ہوگا اگر کوئی آیت منافقین کے بارے میں اتری ہے تو وہاں منافقین کا ذکر تو ہوگا اور جہاں مؤمنین خالصین و مخلصین و مخلصین کی کا ذکر ہے وہاں ان کا ذکر ہوگا اب جو لوگ اپنا نام یہاں کے بجائے وہاں دیکھنا چاہیں گے ان کے لئے مشکل ہو جائے گی اس لئے یہ علم ان سے نہیں لیا گیا چونکہ نہیں لیا گیا اس لئے آج تک یہ علم ناقص ہے بہرحال اس طرح علوم قرآن مرتب کیے گئے تو یہ سب وہ علوم ہیں جو انسانوں نے مرتب کیے تو جب انسانوں نے مرتب کیے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اس میں ایک مسئلہ اصولی ہے جو اصول فقہ اور فقہ سے متعلق ہے اس لئے وہ ذکر کر کے آگے بڑھوں اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اسباب النزول و شان النزول کو پیش نظر رکھ کر کسی آیت میں جو حکم ہے اس حکم کو اسی پس منظر تک محدود نہیں کیا جا سکتا یہ ایک مستقل اصول ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا یعنی فرض کیجئے کہ روزے سے متعلق کوئی آیت ہے موسیقی